لیڈیز ان جنٹل مین اسلام علیکم تو آج کا ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے اپلوڈ کر کے ابھی باہر کو نکلا ہوں آج ہے نو مہرم الحرام صبح کچھ گھر کے کام کے اس کے بعد میں ناشتہ کیا ہے دن میں ویڈیو ایڈیٹنگ میں لگ گیا تھا ایک دو گھنٹے لگے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے میں ابھی اپلوڈ کر کے آیا ہوں ابھی ٹائم ہے پانچ بجے اور میں جا رہا ہوں اپنے چھوٹے سیٹی کو جو میں نے سوٹ دزی کو دیا تھا فیٹ کرنے کے لیے جو کھلا سوٹ تھا اس نے کہا تھا ایک دن بعد نہ اس پہ کام ہو جائے گا لیکن میں جب ایک دن بعد گئے تو اس نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا تو اس نے کہا ایک اور دن دے دے مجھے پھر آنا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آج پھر جا رہا ہوں سوٹ لینے تو چلیں چلتے ہیں یار میں بڑا پریشان ہاں بڑا پریشان نہ تھی کال تک میں جتا آنکھ میں میں کوئی سوٹ چاڑے میں کہیں جو سواغ انساں چلو یار چلو یار چلو یار چلو تیری طرح تو ایک طرح میری طرح تو کھوٹا پانے میں مازرد کھڑا جائے بار بار ریکویسٹ کر رہا تھا یار مازرد مازرد میں آپ کو کپڑے نہیں دے سکا ویسے ہے حیرانی کے بعد آدھے گھنڈے کا کام نہیں تھا چار سے پانچ دن ہو گیا اس نے ابھی تک میرا سوٹ فٹ نہیں کیا اب وہ بار بار مازرد پر مازرد کر رہا تھا یار ایسی نوبت ہی نہ دیا کرو جس سے مازرد کرنی پر جائے جو کام ہے وہ ٹائم پر کر دیا کرو بات ختم چلیں اس کا ویٹ کرتے پھر کیا کر سکتے ہیں اب سو گائز آج ہے دس محرم اور حرام میں نے سوچا تاکہ صبح میں جاؤں گا قبرستان تو جب صبح اٹھا ہوں تو دیکھا کہ بائک کھڑی نہیں تھی سواری کوئی بھی نہیں کھڑی تھی کیونکہ بڑا بھائی لے گیا تھا مولوی چند مولوی اکٹھے کر کے قبرستان ختم پاک پڑھنے تو وہ لوگ آئے ہیں تھوڑا لے تو جیسے آئے ہیں پیچھے سے ہم لوگ انہیں خیرات بھی بنائی ہوئی تھی وہ لوگ آئے ہیں ہم نے ان کو خیرات کھلائی ہے نو محرم اور حرام کو علاقے کے چند لوگ اکٹے ہو کے ساتھ میرا بھائی بیتا ایک ہی ٹریکٹر ٹرالی میں مٹی ڈال کے لے جاتے ہیں گارہ وغیرہ بنا کے دوبارہ قبروں کو ارجس کیا جاتا ہے ٹھیک طریقے سے تو کل بھائی قبروں کو سیٹ کر کے آ گئے تھے لیکن آج صبح انہوں نے جا کے ختم پاک پڑھایا ہے تو ابھی میں نکلنے لگاؤں قبرستان کو تو چلیے وہیں جا کے ملتے ہیں اسلام علیکم یا اہل القبور الحمدللہ قبرستان کے بار ابھی میں جائے لگا ہوں درجی کے پاس اس نے تو وعدہ کر لیا تھا کہ کل آکے لے لیجے گا لیکن شوکس بھی بند ہیں اب وعدہ بھی ہے اس کا چلیں دیکھتے ہیں پہ کیا بنتا ہے وہیں جا کے ملتے ہیں جنگ پہ گیا آج تاں سلنا نہیں پیٹھا آپ نے بہت کمتی وقت پانچ منٹ سارے سوٹ پر کٹے ہو جا تو رہا بڑا احسان ہے میں زندگی بار تو رہا ہاں تینکیو سو مچ آپ نے ہمارا کام جلدی کیا ساں تینکیو سو مچ سو گائز میں سوٹ لے آیا تھا لیکن وہاں ہی پہ موبیل کی بیٹری ہو گئی تھی ڈیڈ موبیل بالکل آف ہو گیا تھا تو میں مزید ویڈیو نہیں بنا سکا تو جیسے گھر پہنچا ہو تو بھائی نے کال کیا کہ گوش لینا ہے کچھ دوست آرہے ہیں تو کھانا بنانا تھا ان کے لیے گوش لینے کے لیے ایک شوپ پہ گیا ہوں تو اس کے پاس گوش نہیں تھا دوسری شوپ پہ گیا ہوں تو وہ گوش لینے گیا ہوا مرگی کا ابھی اس کا ویڈ کر رہے ہیں لیٹس کب تک پہنچتے ہیں سو گائز ہماری علاقے میں پہلے کوئی میکینکس نہیں تھا لیکن یہ ہمارا جو دوست ہے سکس منس یا ایک سال اس نے میکینکس کا کام سیکھا ہے شہر میں اب آ کے اس نے اپنی شوپ بنائی ہے علاقے میں تاکہ علاقے والوں کو کچھ سہولیات فرام کر سکو وہ سیٹی کی طرف نہ جائیں کوئی بائیک کا مسئلہ ہو وہ یہاں سیٹ کر سکو ہمارے علاقے میں ایک میکینکس کی کمی تھی وہ بھی اب موجود ہے اور میں نے بھی گوشت وال کو کال کی وہ کہتے کہ دس پندرہ منٹ ویڈ کرو میں ابھی پہنچتا ہوں دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں لیکن ابھی وہ پہنچا نہیں ہے فائنلی فائنلی مرگی والا پہنچ چکا ہے لیکن اس کی ایک مرگی جلدی کی وجہ سے مر گئی ہے اچھا جیس میکینکس نے آج بہت بڑی غلطی کی ہے اسے نصیت ہونے چاہیے کہ دوبارہ ایسی غلطی نہ کریں ایک بندہ آیا ہے پنچے لگوانے اس کی فائنلی شاید پیچھے بیٹھے تھی کچھ تھوڑی سی دور تھی تو اس نے کہا یار آپ پنچے لگاؤ اس سے بائک دلا دو تاکہ میں فائنلی کو لے آؤں اب اس نے بائک میرے سے مانگ کے دے دی اس بندے کو وہ بندہ بائک لے کے چلا گیا پیچھے میں اس کو بڑی ٹینشن ہوگی یار وہ بائک لے کے چلا گیا ابھی آ نہیں رہا ابھی آ نہیں رہا ٹائم کافی ہو گیا تھا لیکن وہ بندہ لیٹ ہو گیا تھا اب یہ بندہ بڑی ٹینشن میں تو میں نے سمجھا ہے کہ اب اب تو نے یہ غلطی کیا نیکس ٹیم ایسی غلطی نہ کرنا چکن ایک دکھان سے لے لیا باقی سمان دوسری شوپ سے جا کے لینا ہے ٹماتر پیاز مسالہ چول اور سیوی وغیرہ باقی شوپ سے جا کے لینا اور جو باقی شوپ سے وہ قریب قریب نہیں ہیں وہ بھی دور دور ہیں تو بائک لازمی ہوتی ہے چیزیں لینے کے لیے سو گائی سمان وغیرہ میں نے لے لیا تھا اور مہمان وغیرہ بھی آ چکی ہے تو کھانا میں بن چکا ہے مہمان کو کھانا وغیرہ کھلا دوں امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے یہ بتائیں کہ ویڈیو کیسے لگی ہے ملتے ہیں نیکس لوگ میں